اسلام علیکم دوستو الحمدللہ اس ویڈیو میں دس پروڈیکٹ کی ڈیٹیل میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں اور اس کا جو امپیکٹ پاکستان کے اوپر پڑے گا وہ آپ کو بتاؤں گا اوورال دوستو یہ دس پروڈیکٹ اصل میں واپٹا کے پروڈیکٹ ہیں جو کہ پاکستان میں اس وقت واپٹا ایکزیکیوٹ کر رہا ہے اور ان دس پروڈیکٹ کی وجہ سے پاکستان کی کافی حالت بہتر ہوگی جو کہ ابھی کافی ٹائٹ نظر آتی ہے یہاں دوستو یہ بھی بات آپ یاد رکھیں کہ یہ دس پروڈیکٹ اصل میں ڈیکیٹ آفتی ٹائم آفتی ڈیکیٹ پروڈیکٹ ہیں یعنی یہ ان دس سالہ ارزے میں کمپلیٹ ہوں گے اور یہ سب سے بڑے پروڈیکٹ ہوں گے ان دس سالہ ارزے کے دوران یعنی دوہزار اکی سے دوہزار تیس تک تو یہ کمپلیشن کا بھی ان کا آگاز دوہزار تیس سے شروع ہو جائے گا اور دوہزار ارزے تیس تک یہ کمپلیٹ ہوتے رہیں گے یہ پروڈیکٹ پاکستان کی طریقے اہم ترین پروڈیکٹ ہوں گے اور ابھی جو پاکستان کی حالت ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو ورحال دوستو اگر بات کی جائے تو یہ دس میگا پروڈیکٹ ہیں جس میں ٹینس پروڈیکٹ شامل ہے پانچ کی تدات میں تین اس میں ہائیڈرو پاور پروڈیکٹ شامل ہیں اور ایک کنال شامل ہے اور اسی طرح ایک جو ہے یہ وارٹر سپلائی سکیم ہے تو اس طرح یہ دس پروڈیکٹ بنتی ہیں جو کہ اہم ترین پروڈیکٹ ہے پوری پاکستان کی تاریخ کے اندر جو کہ انہی دس سالہ ارزے کے اندر بنائی جائیں گے ان میں سے دوستو کچھ اہم ترین پروڈیکٹ کے نام میں آپ سے شیئر کرتا ہوں دیامر باشا ڈیم محمد ڈیم داسو ہائیڈرو پاور پروڈیکٹ اسی طرح نائی گاج ڈیم کچھی کنال ایکسٹینشن سندھ بیرنج اور کیے فور پروڈیکٹ تو یہ کیے فور اصل میں جو وارٹر سپلائی سکیم ہے اس کا پروڈیکٹ ہے باقی کچھ ہائیڈرو پاور ہیں کچھ جیسا کہ کنال ہے ایک اور اسی طرح باقی میں نے آپ کو بتایا ڈیمز ہیں یہاں دوستو اس وقت اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی جو گراس وارٹر سچورج کپیسٹی کی ہے یہ تیرہ میلین ایکر فیٹ ہے اور جب یہ دس پروڈیکٹ مکمل ہوں گے تو پاکستان کی گراس وارٹر سچورج کپیسٹی چوبیس میلین ایکر فیٹ بن جائے گی اور اسی طرح دوستو گیارہ شہر یا سات میلین ایکر فیٹ کا اضافہ ہوگا اور ایک شہر یا چھے میلین ایکر فیٹ جو مزید زمین ہے وہ بھی سراب کی جا سکے گی نو سو پچاس میلین گیلن جو ڈرنکنگ وارٹر پرپس کے لیے پانی ہے یہ کراچی اور پشاور کے لوگوں کو مل جائے گا جب یہ سارے پروڈیکٹ مکمل ہو جائیں گے اگر تو دوستو ہائیڈل انرجی کی بات کی جائے تو یہ بھی ڈبل ہو جائے گی ان پروڈیکٹ کی وجہ سے ابھی نو ہزار میگا وارٹ پاکستان پیدا کر رہا ہے ہائیڈل انرجی تو ان پروڈیکٹ کے کمپلیٹ ہونے کے بعد پاکستان کوئی اٹھارہ ہزار میگا وارٹ پیدا کرے گا یعنی یہ دس سال کا ارضہ بہت اہم ہے پاکستان کے لیے اسی طرح 35,000 نوکڑیاں بھی ان پروڈیکٹ کے ذریعے پیدا کی جائیں گے تو اندازہ لگائینا کہ ہر چیز تقریباً ڈبل ہو رہی ہے لیکن تعداد کتنی ہیں ان پروڈیکٹ کی تقریباً دس پاکستان میں بے اپنا پروڈیکٹ کمپلیٹ کیے گئے ہیں لیکن ان کی افادکیت سب سے زیادہ ہوگی جو کہ دس سالہ ارضی کے دوران مکمل ہوں گے اسی طرح دوستو 5650 کیوبک میٹر پاکستان کا جو لیول ہے پانی کا وہ تھا 1951 کے اندر جو کہ اب 908 میٹر کیوبک فیڈ تک رہا ہے جو کہہ پر کیپٹا واٹر کی بات کر رہا ہوں یعنی ایک پرسن کو جو اویلیبل ہوتا ہے پانی ایک سال کے اندر اسی طرح جو واٹر سٹور کرنے کی کپیسٹی ہے پاکستان کی یہ بھی اینورل ریور کے لحاظ سے دیکھی جائے تو دس پرسنٹ ہے جبکہ پوری دنیا میں یہ چالیس پرسنٹ تک رہتی ہے پاکستان کی یہ بھی بہت کم ہے لیکن جب یہ پروجیک مکمل ہو جائیں گے تو یہ بھی کافی انکریز ہو جائے گی یعنی اگر پاکستان جو سٹور کیا ہوا واٹر ہے اس کا استعمال کرنا شروع کر دے تو یہ دس دنوں میں ختم ہو جائے گا دنیا میں یہ بھی چالیس دنوں کے اندر مکمل ہوتا ہے یا ختم ہوتا ہے اسی طرح دوستو جو سٹوریج کپیسٹی ہے پاکستان کی یہ بھی پاکستان کی کم ہوئی ہے اور جو مجودہ سٹوریج کپیسٹی ہے پاکستان کی یہ تیرہ شارعہ اٹھ سٹھ میلین ایکر فیٹ ہے جو کہ صرف تیس دن تک پاکستان استعمال کر سکتا ہے انیس سو چیتر میں یہ سولہ شارعہ چھبیس میلین ایکر فیٹ ہوتی تھی یعنی یہ بھی کم ہو چکی ہے لیکن اب جب یہ سارے پروجیک میں مکمل ہو جائیں گے تو پاکستان کی یہی کپیسٹی جو ابھی تیس دن تک ہے یہ بڑھ کر ایک سو بیس دن تک پہنچ جائے گے تو آپ دیکھیں کہ یہ پروجیک جتنے بھی میں نے آپ سے شیئر کیے اور ڈیم شیئر کیے یہ کتنی زیادہ اہمیت رکھتیں گے ابھی پاکستان کی کپیسٹی بھی کم ہے ابھی پاکستان کی جو ہائیڈل انرچی ہے وہ بھی کم ہے ابھی لائف سٹوریج کپیسٹی بھی کم ہے ابھی جو ایڈگیر زمین ہے پاکستان کی وہ بھی کم ہے یہ سارا کچھ بھر جائے گا ابھی جو پر کیپٹا وارٹر اویلیبیلیٹی ہے ایک پرسن کے لیے پر جیئر کے حساب سے وہ بھی کم ہے تو ان سبی کو انکریز کیا جائے گا اور یہاں جو میں نے فگر اوورال شیئر کی ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ اگر پاکستان کو پیچھے پاکستان چلا جائے انیس سو ستر، شیتر، اسی، پچاسی ان ارضہ کے اندر تو پاکستان کی جو سٹوریج پیسٹی تھی یہ زیادہ ہوتی تھی تو وقت کے ساتھ پاکستان کی سٹوریج پیسٹی کم ہوئی ہے تو یہ چیزیں دیکھنے والی ہے کیونکہ پاکستان میں ڈیم نہیں بنیں تو اب انشاءاللہ بنیں گے تو یہ بھی بڑھتی چلی جائے گی تو دوستو اپنی چینل کو سبسکرائب کر دینا ساتھ مجود بیل کے آئیکن پر کلک کر دینا اب تک لیتنی تھا اللہ حافظ